دیش دشانتر نکیارت ورستہ پر کیا اثر ہم امید کر سکتے ہیں اور انڈرسٹی کے نظریے سے یہ کتنی مہدپون اور اہم ہیں اور ہمارے ساتھ خود موجود ہیں اس کمیٹی کے چیئرمن جو کی کیوی کامت صاحب اور اس کا گٹھن سات اگز دوہزار بیس کو کیا گیا تھا سر بہت دستو اگت آپ کا راستبہ ٹی وی سے جننے کے لیے سب سے پہلے سر سمجھنا چاہوں گا کہ ایک بہت ہی مہدپون اور بہت ہی کروشل میں کہوں کہ یہ کمیٹی اور جس کی ریکمینڈیشنز ہرارکی آر بیائی نے اسے پوری طریقے سے ایکسپٹ کیا ہے کیا بیس لائن ہے کیا آپ کا دائرہ ہے اس کمیٹی کی ریکمینڈیشنز کا اگر میں انڈسٹی یا ایکنومی میں جو کرونا کے چلتے پین یا ہرٹ ہوا ہے اس کو تھوڑا سا کم کرنے یا اسے کچھ ریلیف دینے کے لیے انڈسٹی کے نظریے کو سمجھوں اسے کمیٹی کا کام اتنا آسان تھوڑا آسان بن گیا کہ بانڈری کنڈیشنز نے کافی کلاری کی تا تو اس کے اندر یہ دیکھنے کا تھا کہ جو ایسیٹس پرفارمنگ تھے مارچ ایک کاریخ پہ یا تیس جن سے زیادہ ڈیفولٹ میں نہیں تھے وہ ایلیجیبل آسانٹ ہے اور میرے حساب سے اور کمیٹی کی حساب سے وہ ایک بڑا یونیورس ہے بڑا یونیورس آف ایسیٹس ہے لگ بک میبی 47-48 لیک کروڑس تو پچاس لیک کروڑ سے تھوڑا کام جو یونیورس ہے ایسیٹس اور یہ ایسیٹس ہیں لگ بک 300 سے زیادہ سیکٹرز میں پھیلے ایسیٹس تو پہلے کمیٹی نے یہ کیا کہ اس کو نیرو کیا کہ 26 لیسے سیکٹرز تھے جس میں 60% اور دی ایسیٹس لگ بک 28-29 لیک کروڑس کا ایسیٹس جو تھے وہ اس میں پہلے تو ہم نے سوچا کہ اس کے لیے ہم clear threshold conditions eligibility کے لیے eligibility کے لیے اپنا test کرنے کے لیے کہ restructuring ٹھیکتا ہے یا نہیں وہ set کریں تو وہ پانچ conditions set کیا اور ایسا نہیں ہے یہ confusion ہے system میں کہ باقی لوگ کو ملتا ہے نہیں بلکل ملتا ہے اس کو ہم نے ایک section میں ڈال دیا others others کے لیے تین ratio specify ہو گئے ہیں اور دو جو ہیں banks کو flexibility ہے تو سارا universe جو ہے اس کو eligibility ہے یعنی کہا جائے سر کہ سارے کے سارے sectors یا کوئی بھی اُدیوگ اس سے الگ نہیں ہے سب اس کی reach اس کے دائرے میں ہے بلکل جو ریزر بانک نے specify کیا ہے وہ universe بلکل لاغ ہو ہے second point سار جو کی baseline کی بات کہی جا رہی ہے یعنی کہ مارچ 2020 اس سے پہلے جو position کچھ industry یا کچھ sectors کی خراب تھی اور کرونا کی شروعات کے بعد وہ زیادہ worst ہو گئی وہ اس کے دائرے میں ہوں گے وہ اس کے دائرے میں ہیں یا یہ bankers تیہ کریں گے کہ limit جو ہے وہ کون ہے اور کہاں سے شروع ہوتی ہے نہیں وہ اس سکیم میں نہیں ہے وہ ریزر بانک نے پہلے سپسٹ کیا ہے جو circular ریزر بانک نے august 6 تاریخ کو دھایا تھا اس میں سپسٹ کیا ہے کہ یہ جو ہے مارچ 1 تک performing status میں تھے اور 30 دن سے زیادہ اس میں اور اور ڈیو پیمنٹ نہیں تھا تو انٹری کنڈیشنز ویری کلیرلی سپسیف ہے کیا ہے یہاں تک ریزر بانک میرے حساب سے جو پہلے کا جو problem میں تھے اسسس نے ان کے لئے انہوں نے 2019 جون میں ایک circular لایا تھا وہ circular کے حساب سے اسسس کو ڈیل کرنا پڑے گا پر یہ circular جو ہے august 6 کا وہ clarity clear ہے کہ مارچ 1 کا cut off for liability اوکے سر ایک جو بڑی میں کہوں کی demand تھی industry کے الگ الگ sectors کے لحاظ سے جو middle class میں کہوں کہ industry ہیں یا پھر جو small scale industry ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے لئے کچھ parameters الگ ہو سکتے ہیں کیا جو بڑی industry یا sectors ہیں آپ لوگوں کی recommendations کیا کہتی ہیں اور کیا جو rules یا پھر norms eligibility کے ہیں وہ سبھی کے لئے برابر ہیں اور ایک baseline سب کے لئے ہے میرے حساب سے اگر جو بھی سرکار نے کیا ہے اور reserve bank نے کیا ہے تھوڑا پیچھے جا کے دیکھیں تو میرے حساب سے تیم bucket میں ڈال سکتے ہیں ایک bucket جو ہے جو گورنمنٹ نے پہلے ہی relief دیا تھا includes agriculture MSME اور وہ sectors وہ relief دیا تھا دوسرا ایک sector ہے کہ اسے پہلے reserve bank نے moratorium دیا تھا جو ابھی discuss ہو رہا ہے وہ اور اس august 6 کا circular میں reserve bank نے دو parts میں pick up کے ایک تو personal loads اس میں banks کو freedom جو moratorium دو برس کا moratorium کے اندر ڈیزائن کرنے کا freedom banks کو ہے اور باقی کا industries جو ہے وہ ہمارا committee کا purview میں تھا sectors جو تھے سیکٹرز جو ہیں اور ہم ہمارے سیکٹرز جو ہیں ان کو یہ اپلائی ہوتا پر میرے حساب سے جو total banking credit اس کو in one way or the other between the reserve bank جو government نے سکرم سنانس کی ان سب کو there is they have been addressed اس پورے کی پورے سٹپ کے بعد یہ جو ریکمنیشن سے ان کو فالو کریں گے بینکر سے بینک جو فالو کریں گے ایک بات کہی جا رہی جو آشنکہ ہے کی بینک کی فیزکل سٹرنٹ اور رسک جو ہے یا پریشیر ان کے پر جو دباؤ ہے وہ کتنا کم ہو پائے گا اور اس کا فائدہ کس طریقے سے بینک سیکٹر کو دیکھیں کتنا انہیں سہولیت ملے گی کوشن مل پائے گا بہت اچھا ہے اس کے لیے میں اگر تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا جو بینک آپ نے کہا اس کے وجہ سے کوئی کا امپاکٹ کے وجہ سے کلائنٹ کا ڈیفیقلٹی کے وجہ سے امپاکٹ ہونے کا دیفینیٹلی ڈر تھا اور یہ جو ابھی ریزر بینک نے یہ سکیم جو لاغو کیا ہے اس کے در میرے حساب سے جو برس کا موریٹوریم جو بل رہا کم ہو گیا ہوگا اگر بینکوں نے صحیح طریقے سے یہ سکیم کا یوز کیا بینکوں کا ہی نہیں میرے حساب سے یہ جو اندسٹری ہے ان کو بھی بینیفیشل ہوگا آپ معلوم ہیں اندسٹری لیلر سے بات کریں گے اور میرے حساب سے جہاں تک اندسٹری ہے جہاں تک ہم ہم نے study کیا یہ اندسٹری جو تے جو ابھی stress میں آگئے وہ چھے مینے پہلے stress میں نہیں تھے اور پہلا پہلا کورٹر میں کافی stress میں آئے سب لوگ جیسے کہ گیدی بی 25% کم ہو گیا ہمارا بھی سیکٹرال اندسٹری یہ دیکھاتا ہے ہم نے سیکٹر بے سیکٹر سٹری کیا کافی ہم نے ماڈی کہ ہیں آب پڑس پہلے پہلے پڑس 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 اس پہلے کو فائدہ ہے بانک اور prob پہلے کامان سر کیونکہ آپ لوگوں نے ایک لمبی سٹڈی کی ہے اور پورے کنٹری میں لگ لگ ریزنز میں کون سے ایسے سیکٹرز آپ نے اگر دیکھی ہوں جہاں پر سب سے زیادہ سٹریس اس کرونا کال میں نظر آیا ہو اور جب ریکاوری کے ہم سنکیت دیکھتے ہیں تو کس طریقے سے یہ جو سٹیپ ہے اس سیکٹر کے لیے اسپیسفک میں کہوں جو ہے زیادہ کشن کے طور پر کام کرتا ہوا نظر آئے گا اگر بلکل صحیح کچھ آپ نے دو کتگری میں ہم نے دیکھا ہے ایک تو extreme stress اور ایک تو very mild stress mild stress میں جوا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ for example agriculture related industries pharma agriculture related industries including fertilizer and others pharma FMC type of industries یہ سب IT IT related industries یہ تو میرے حساب سے stress ہوگا پر اکنا جاتا نہیں ہو دوسری طرف I think extreme stress والا industries I would think anything to do with real estate construction aviation hotels and even some of the power generating industries power generating industries for a variety of reasons but وہ بھی جو performing تے مارچ کتار کو انکو بھی stress ہی تو یہ sectors جو ہیں کافی stress میں اس میں some sectors have very large exposure to banks تو میرے حساب سے ان کو فائدہ ہے دوسرا ایک باقی جو بچے middle category میں ہے میرے حساب سے ان کو stress ہے اور اس stress سے جلدی باہر آئے سر اس میں کیونکہ ایک بڑا چیلنج یہ بھی ہے کہ check and balance system اگر کہیں جو restructuring کا option اس وقت دیا گیا ہے آپ لوگ کی recommendations کے بعد RBI کی اور سے check and balance کا system banks کے اوپر چھوڑا جا رہا ہے یا پھر اس کے بعد کچھ اور ایسا system یا میں کہوں کی model ہے جو کی اس کو دیکھے گا میرے حساب سے reserve bank نے you know the check and balances بہت خوبی سے لگا ہے یہ تو entry conditions جیسے ہم نے already discuss کیا quite clearly defined entry conditions کے بعد جو restructuring ہے اس میں کافی flexibility دیا ہے banks کو correctly کیونکہ دو برس کا moratorium کے اندر آپ کو جو ٹھیک چھائے ٹھیک لگتا ہے وہ حساب سے آپ restructuring کی اس کے بعد ایک step ہے آپ کو اگر جو assistance آپ کا سو کروڑ سے جیادہ ہے تو ریٹنگ ایجنسی سے ایک بار چیک کیجئے تو ایک بار چیک آگیا اور دیدہ دار کروڑ سے جیادہ exposure ہے تو پروسس جو ہے فالو کرنے کا وہ صحیح طریقے سے اپلائی کیا ہے نہیں وہ committee کا ذیمہ داری ہے دیکھنے تک میرے حساب سے میں نے میرے کریئر میں دیکھا نہیں ہے کہ تین اور چار لیول کا چیکشن بیالنسز لگا ہے پہلے نہیں ہوا ہے پہلے entry conditions very clear بعد میں جو کمیٹی میں threshold conditions پیش بایا ہے وہ threshold conditions اس کے بعد دو level کا چیک ایک bank کے اندر اور ایک ریٹن ایجنسی کا ایک بینک اور ریٹن ایجنسی پہلیلی میرے حساب سے یہ تو کافی ریجید ہے اور ایک پیشن آئے گا اس میں سے پوچھنے سے پہلے میں آنسر کرتا ہوں اس کے اتنا چیک دیلے ہو جائے گا کیونکہ یہ جو کمپنیز ہم دیکھ رہے ہیں یہ تو they were all performing کمپنیز ایسا نہیں کہ اس کا پاس آپ کو ڈیسیک کرنے کا ہے پاس کا کافی ستڈی کرنے کا ہے اس کا ابھی کا پریزن ہے اس کا انیلیسز کرنے کا ہے میرے حساب سے وہ کافی جلدی ہو جائے گا کافی جلدی میرے حساب سے میرا بیکنگ ایک مہینے اندر ایک بینک ایسیس کر سکتا ہے اس کے بار جو باقی کا ایسیم مہینے سو ویل 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 تیم میمیت سپیشیفیت بائی ریزر بینک یہ کر سکتے ہیں اور ایسی ریزر بینک نے کافی ٹائم میمیت دے دیا ایک لاز رہیں گے لیکن اس کے بڑھنے کا خطرہ زیادہ ہوگا دو اگری نہیں یہ تو مجھے معلوم ہے یہ کہاں آ رہا ہے کر کے بیسیکلی ایکویٹی انلیس جو آئے میرے ایسی سے سو منی ایسی کنٹری اس فیسی ان پریسید چالگی اور اندسری فیسی ان پریسید چالگی ایسی ایسی تاسک ان کو helping hand دینے اور یہ جو بیسی ایسی دیا ہے ان ان ایسی رسپونس بل مینر کہ یہ جو جیسے آپ نے کہا ایس کرتیسیزم is کمی وہ کرتیسیم نہ ہو کرتیسیم آ سکتا ہے جہاں میرے ایسی آپ سے ایک فریز کر سکتے ہم کہ moral hazard ہے جو without any وہ ایکاون classified ہوتا ہے نہیں میرے ایسی آپ سے آج کے رسی مل اللہ ماتر ان الوورال context of what india our industry our banks and indeed the world is fighting so it's not a major issue that we should worry تو ابھی ہم نے سنا کے بھی کام اچھا